جی جی آس آبا آج کیا ہے حسب ڈاک میں فرید سیانے صاحب ڈاک کو آج ڈاک دو آج ایک بڑی اہم اپیل کرنا چاہتا ہوں میں جناب جرنل حافظ آسم منیر صاحب سے کیونکہ ان کی تھوڑی سی سختی سے اور دو تین سپیچوں سے انتہائی کمال اور حیران کو نتائج سامنے آئے ہیں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک عرب یونٹ بجلی چوری پکڑی گئی ہے ایک عرب یونٹ اور کوئی نوے کو کروڑ رپیہ جو ہے وہ ریکور کیا ہے چوروں سے اور اس کے ساتھ ایک حیران کن چیز یہ ہے کہ تئیس ہزار بجلی چوری کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے یہ تو ہے ایک ہفتے کی پراغرس اب میں جنرل صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام پچھتر چھہتر سال سے ہو رہا ہے یہ یقین رکھیں کہ اس طرح یہ باندھ نہیں ہوگا جہاں آپ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے سختی سے پہلی دفعہ یہ آپ نے کام کیا ہے تو خدا رہا جو بجلی چوری میں ملوث اس بجلی کے میکموں کے کمپنیوں کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی ضرور گرفتار کریں برنہ یہ کبھی نہیں رکے گی بجلی چوری یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نشا کرنے والے کو گرفتار کر لیں مگر منشیات سمگل کرنے والے کو یا منشیات بیچنے والے کو آتنا ڈالیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کمپنی کے اہلکاروں کی مرضی کے بغیر یا ان کی انوالمنٹ کے بغیر یہ بجلی چوری ہوتی ہے سر جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا تگڑے تگڑے بجلی چور جو ہیں وہ اسی لئے بڑی تسلیمیں ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سر میرے نال رہ لے ہم نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہم نے اس سے بات کی ہوئے وہ اہمیں نہیں کر رہی ہے اوہ بھائی اس سے تو آپ نے بات کر لیا یا اسے پیسے بھی دے دی ہیں چوری تو آپ عوام کا خون کر رہے ہو آپ تو غریب کا خون چوری کر رہے ہو پی رہے ہو اس کو خدا کے واسطے ہی زینہ لے جب تک وہ چوری کروانے والے اہلکار نہیں آپ پکڑیں گے یہ کبھی بھی نہیں رکے گی چوری یہ کچھ سختی ہوگی پھر یہ لوگ جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور ابھی تک جو یہ چھاپے چھوپے مار رہے ہیں واپڈا کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے یہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں میں بلکل نہیں کہتا کہ سارے ایسے لوگ ہیں بڑا بڑا ایماندار آدمی ہر محکمے میں موجود ہے اور واپڈا میں بھی ہوں گے لازم عزیزی انہوں نے واپڈا در کے پجھنڈے انہوں پہلے نہیں پہلے لگنڈے آپ یہ تارہ کتم جانڈی ہیں جو چوری کروانے والے ہیں ان کو خدا کے واسطے نہ چھوڑے اور یہ تو ابھی صرف واپڈا کے ریلڈ سامنے آئے ہیں یہ ہمیں جی میں بندہ کہنے دا نہیں کہ حلید پائی جی نائنٹھ دے ریلڈ سامنے آئے لگنڈے ہیں ٹینٹھ دے آنگے تو پھر میٹ رکھ دی ڈگری بنے گی ابھی تو میں کہوں گا کہ جنرل شاہب ہمیں سوئی گیس کی طرف دے اور یہ آپ کو مخبری دیتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ انڈسٹیلیسٹ شہر ہیں یہاں پہ با خدا عددے سے زیادہ لوگ یہ بجلی اور گیس چوری کر کے امیر ہوئے ہوئے ہیں بہت 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 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ گیس چوری کرتی رہی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہوگی اب آپ کی سختی کی وجہ سے یہ لوگ دوڑے پجھیں گے مگر یہ بجلی اور گیس چوری کرانے والے لوگوں کو نفسران کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا سسٹر اور جہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں یہ والے چور صاحب اور جو ان کی چوری شروع کروانے والے تھے وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو ان کو گھروں سے پکڑ کے لائیں اور ان کو صدائیں دیں یہ کام پکا بند کر دیں پکا بند کر دیں یہ واپڈا ریلوے پی آئیے یہ سٹیل ویل یہ سارے ملک کا بجل اور یہ خربوں ڈالر جو ہم نے دینے ہیں یہ سب یہ تین چار پانچ میک میں پی گئے ہیں عزیزی بھائی اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ اگر چھاپا مار ٹیم اپنے دفتر سے نکلتی ہے تو وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں پہی تاراں توراں لال وہ ٹیم تھا ڈیل ٹور پہی جے یہ بات ہے ہزار فیصد یہی ہوتا ہے لازمان وہاں سے اطلاع دی جاتی ہے دفتر کے اندر کے لوگ بتا دیتے ہیں اب یہ لوگ جو ہیں یہ جو خوفناک بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری اہلکار کے لباس میں وہ ان کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا جب تک ان کے یہ جو خونخار دانت ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے یہ کبھی بھی نہیں کام رکھ سکتے ہیں عزیزی یہ جن کے تم خونخار دانت نکلوانا چاہتے ہو سارے یہ ایسے ہوچ دینے کہ اگر شیر دیندن نکل جانتے ہیں پھر وہ راسکھان دا کیڑا برا لگے گا اے شیر نو راسوی نی ملنا چاہی دا اے نو صرف جیل دا پروانا ملنا چاہی دا یہ کیا ظلم ہے یار کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی اسائشوں کے لیے اپنی عیاشی کے لیے دوسرے کے بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں بڑا ظلم ہے حضور جو حالت ہوئی ہوئی یا ملک کے اندر خدا کی قسم اب تو واقعی ترسانہ شروع ہو مجھے تو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کب ہمیں اماندار ہوں گے کب بھی منی چوڑیں گے کب سروی نکلے گا کب تارے چمکیں گے کب روشنی ہوگی نہ روشنی مانگو تجھے بیل آیا نا تو تجھے لاغ سمجھ جانی ہے یا تم لوگ بجلی کے لیے وابدہ کرو رہے ہو ابھی گزشتہ دنوں ایک ریپورٹ آئی جس میں ایک ہزار کے قریب پیٹرول پمپس وہ ملاور شدہ تیل بیچ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہر میک میں میں ہر دپارٹمنٹ میں ہر بزنس میں بائی ماننی بائی ماننی بائی ماننی اتنی سخت شرمندگی ہوتی ہے ابا خدا دوسری قوموں کو دیکھ کے یہ ساتھ ہم زایا ملک کبھاراں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں وہ لوگ ہم ابھی ادھر تکی پھسے ہوئے ہیں کہ خالص دود نہیں ملدا ہم یہی اسی بات میں پھسے ہوئے ہیں کہ پائی جی تیل ملاو ڈالا مل رہے ہیں ہی بات اسی پمپی لبد پھرنیاں کہیں پہ سئی پٹرول ہے ہاں پٹرول تے بندہ پی کے بھی نہیں چیک کر سکتا کہ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے ایمان سے یہ باہر لے ملکوں میں کئی دفا جا کے نا تو یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یار آپ جس طرف بھی نظر ڈالیں آپ کے مو سے نکلتا ہے ونڈرفول آپ ان لوگوں کے امیگریشن والوں کے بیہیو کو دیکھ کے کہتے ہیں یار ونڈرفول آپ باہر نکلتے ہیں آپ ٹریفک کو دیکھ کے کہتے ہیں آہ 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 ونڈرفول مطلب بیختیار آپ کے مو سے ونڈرفول نکلتا ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں یار کوئی کام بھی نہیں ہو جیا کہ مو سے ونڈرفول نکلتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پاکستانی ونڈرفول کیا ہو سکتا ہے یہ تو تکہ نہ لی موہوں کڑو تے کڑو اس پہ میں نے چند اشعار لکھے ہیں تبا آئی ماہ کی ہے اگر آپ اجادت دیں تو پیش کروں نظم کا انوان ہے پاکستانی ونڈرفول ٹی سی تے ہر شایدہ مل ونڈرفول آہ 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 ٹی سی تے ہر شایدہ مل ونڈرفول جندڑی اپنی گئی ہے رول ونڈرفول کی خانایں آٹے دالتے چینی دا کی خانایں آٹے دالتے چینی دا بچے ویچ کے چڑھ دا تل when ونڈرفول اتھے ساڑے خوشکنے بل ونڈرفل بل آیا اے بیڑے وین تپا لئیے بہت اچھے بل آیا اے بیڑے وین تپا لئیے ایس بطی نو کر دیو گل ونڈرفل ارے کیا کہنے کار بیٹھی دے سر وچ تولے آگئے آہا 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 کار بیٹھی دے سر وچ تولے آگئے نے پیو دی پگ سہاگ دا مل ونڈرفل اور یہ رہا حلاتے حائرہ پیش کرتا ہوں کال ادم ہویاں ترمیمہ نیب دیاں نوائی کٹا گیا جے کھل ونڈرفل بہت اچھے اور اوپر سے تیل کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھ گئیں دو تین کترے پاؤ تے کرانو اپڑ جاؤ دو تین کترے پاؤ تے کرانو اپڑ جاؤ ہون نی ہونی ٹین کی فل ونڈرفل نوائی دا ٹولہ اے وزیر پر آماندہ نوائی دا ٹولہ اے وزیر پر آماندہ میک میں ساڈے چھبی کل ونڈرفل بہت اچھے مکردر دنہ دوبانہ نوائی دا ٹولہ اے وزیر پر آماندہ میک میں ساڈے چھبی کل ونڈرفل بہت اچھے جنتار رول گئی آقا وڈیاں گڈیاں تے جنتار رول گئی آقا وڈیاں گڈیاں تے کردین ایاشی فل ونڈرفل بہت اچھے بہت اچھے کیا کاسی کی ہے سادیاں موٹا نال نے بہندے کرسی تے جت کفیرے جاندے پل ونڈرفل عزیزی ونڈرفل بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے جبکہ بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے اپنے میزوان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ